بخاری اور مسلم کروائیت حضرت آنس راوی عدیس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ عَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَعَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ وَعَنْ يَكْرَحَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ عَنْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَحَ وَعَنْ يُلْقَا فِي الْنَّارُ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریع آدمی اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس کرتا ہے پہلی خصلت آپ نے بتائی اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے جب تک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرے گا وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس نہیں کرے گا اور اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا دوسری خصلت یہ بتائی گئی وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی حاجت نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ کسی موقع پر یہ ہماری مدد کرے گا فلا آدمی صاحب منصب ہے صاحب کرسی ہے پاورفل آدمی ہے اس سے دوستی گاٹھنے میں ہمارا فائدہ ہے کسی موقع پر ہمیں پریشانی سے یہ نجات دلا سکتا ہے ہمارے آڑے وقت میں یہ کام آ سکتا ہے اگر یہ شائبہ ہمارے دل میں یہ جذبہ اگر پیدا ہوا تو ہماری یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی اَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ آدمی کسی بھائی سے محبت کرے اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے تیسری خصلت یہ بتائی گئی وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدًا اَنْ قَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي الْنَّارِ آدمی کفر میں شرک میں لوٹائے جانے کو یا لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اسے اس سے نجات دیا ہے جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی اسلام کے بعد ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے کو آدمی ایسے ناپسند کرے جس طریقے سے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے جب یہ خصلت آدمی کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس کرے گا اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دوستی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں میشر کا میدان ہوگا شدید دھوپ اور پیاس کا عالم ہوگا سورج سر کے اوپر ہوگا عرش الہی کے سائے کے علاوہ دور دور تک کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا ایسے سائے کے نیچے چند خوش نصیب لوگوں کو رب زلجلال جگہ انایت فرمائے گا انہی میں سے دو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدہ بھی ہوتے ہیں حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گیا آپ کو یہ حدیث حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہ رجل شعب نشع امام عادل وشعب نشع فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجر ورجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیه و تفرق علیه ورجل داتو امرات داتو منصب و جمال فخال انی یخاب اللہ ورجل تصدق بصدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا فخاغت عینا سات خوشنصیب لوگ جنہ عرش الہی کا سایہ ملے گا پہلے نمبر پہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امام عادل عادل اور منصف امام حکمران بادشاہ اور دوسرے نمبر پہ وشاب نشا فی عبادت اللہ ایک ایسے نوجوان کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس کی نشو نمع اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو اور تیسرے نمبر پہ وہ خوشنصیب انسان ہوگا رجل قلبه معلق بالمساجر ایک آدمی کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے مسجدوں میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت چوبیس گھنٹہ مسجد میں موجود رہے مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اسے نمازوں کا دھڑکا لگا رہتا ہے نمازوں کی فکر دامنگیر ہوتی ہے ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری نماز کی فکر اسے ہو جاتی ہے تو آدمی دکان میں مکان میں کہیں بھی ہوتا ہے گویا اس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے چوتھے نمبر پہ بتایا گیا جو یہ ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ ایسے دو لوگوں کو بھی عرشِ الٰہی کا سایہ ملے گا جو خالص اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرتے ہیں اجتماع علیہی اسی بنیاد پر وہ جمع ہوتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں اور پانچوے نمبر پہ وہ خوش نصیب ہوگا جسے کوئی عورت جو سائب منصب ہے سائب جمال ہے اور وہ دعوتِ گناہ دے رہی ہو مگر آدمی کہتے ہیں اِنیَ خَافُ اللَّهِ میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں اور چھٹے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہو اتنا چھپا کر کے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل پاتا ہے اور ساتھوے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو اللہ رب زلجلال کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار بوجاتی ہیں محفلوں میں رونے والے دوستو بہت ملتے ہیں لیکن تنہائی میں خلوت میں اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے کتنے لوگ روتے ہیں ذرا اس کا جائزہ لیجئے یہ اس کے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اگر تنہائی میں آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو بندے کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں پرناہ محفل میں رونے والوں کے بارے میں یہ آدمی شباہ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہو وہ رہاکاری کے لیے رو رہا ہو لیکن تنہائی میں رونے والے پر یہ الزام نہیں لگ سکتا ہے کہ وہ رہاکاری کی وجہ سے یا دکھاوے کے لیے وہ رو رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت جو اسی معنی کی ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون فی جلالی اليوم اوزلهم فی زلی یوم لا زل الا زلی تہاں ہیں میری رضا کے لیے میری عظمت و جلالت کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے بھی نہیں ہے اسی طریقے سے جو لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں میرے دوستو کہ اتنا عالی مخام انہیں ملنے والا ہے قیامت میں اتنا عالی و عرفہ مخام انہیں ملنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نور کا ممبر رکھے گا اس پہ انہیں جلوہ فروز کرے گا حدیث خدسی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبتهم الانبیاء والشہداء کی جو لوگ میری عظمت و جلالت کی خاطر میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آج ان کے لیے نور کے ممبر ہیں جن پہ وہ جلوہ فروز ہوں گے اور ان کے اس مقام و مرتبہ کو دیکھ کر کے انبیاء والشہداء بھی رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کو انبیاء سے بھی عالی مقام ملے گا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے شارعین حدیث نے دکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو سب سے عالی مقام ملے گا لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اتنا عالی مقام ملے گا کہ ان کے مقام کی اس بلندی کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء خوش ہو جائیں گے اور وہ رشد کریں گے اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جو بھائی آپس میں دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے تمام دنیاوی اغراض و مخاصد سے بالاتر ہو کے اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں ان مومنوں سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں دیندار ہیں تقوی شعار ہیں بندہ اس لیے اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کی صحبت اور ہم نشینی میں دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور اسی طریقے سے اللہ سے بندے کو خریب ہونے کا موقع ملے گا وہ خیر اور بھلائی کے کاموں پہ اسے اُبھارے گا برائیوں سے رکھ گا اس لیے وہ دوستی کا ہاتھ اپنے بھائیوں کی طرف پڑھا رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ پیسے والا ہے اس لیے نہیں کہ وہ منصب والا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کرسی والا ہے صرف اس کی تقوی شعاری اور دینداری کو دیکھ کر کہ آدمی اس سے دوستی کرتا ہے تب کہا جائے گا کہ یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی خاطر ہے میرے دوستوں میں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں میں اس سلسلے میں چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی روایت جسے امام مالک نے اپنی موطع کے اندر صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حضرت صحابیت البنانی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے پہلے میں آپ کو حضرت ابو عدریس خولانی کا واقعہ بیان کرتا ہوں ابو عدریس خولانی دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں دمشق کی مسجد میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ ہے اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے اگلے دانت بڑے چمکیلے ہیں اور لوگ کسی معاملے میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس نوجوان سے رجوع کرتے ہیں اور اس کی رائے کو لے لیتے ہیں اپنی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ منظر حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ آخر یہ نوجوان ہے کون بتایا جاتا ہے کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے ابو عدریس خولانی سوچتے ہیں کہ کل میں ان سے تنہائی میں ملاقات کروں گا اس لیے دوسرے دن جلدی صبح صغیرے مسجد کی طرف نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت معاز ان سے بھی پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیریں تب ان سے ملاقات کریں جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو چہرے کے سامنے سے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں حضرت معاز پوچھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کہا ہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت معاز ان کی چادر کا کنارہ پکر کے کھیشتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی خوش ہو جاؤ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود اپنے کالوں سے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتظاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ رواہ الامام مالی فی الموتہ بیسنا دن صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو آپس میں میرے لئے دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری خاطر میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو آپس میں ایک دوسرے کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میرے لئے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی اگر اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر کے تو اس کی قسمت کا کیا کہنا اللہ کا محبوب بننا اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننا یا اللہ کی نگاہوں میں مبغوظ ہو جانا ناپسند ہو جانا دونوں میں کتنا فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور دونوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ بہت ہوئی سمجھ سکتے ہیں آئیے اس سے پہلے میں آپ کو کی اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے مشہور حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گئے حضرت ابو حریرہ راوی حدیث ہیں کہ اپنا ایک بھائی اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے ایک گاؤں کی طرف نکلتا ہے راستے میں رب زلجلال اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں متین کر دیتا ہے تینات کر دیتا ہے اس کے راستے پر جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے میرے بھائی کہاں جا رہے ہو کہاں کا ارادہ ہے وہ کہتا ہے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے فرشتہ پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو ملاقات کرنے کہا پھر کوئی احسان کیا ہوگا اس نے تمہارے اوپر اس لیے اس سے ملنے جا رہے ہو بلا ضرورت کون کسی سے ملنے جاتا ہے اتنا سفر تہہ کر کے دوسرے گاؤں میں کون کس سے ملنے جاتا ہے کوئی حاجت کوئی ضرورت تو ضرور ہوگی تمہاری اس آدمی نے کہا نہیں کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی رشتے داری ناتے داری نہیں صرف میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں تب وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ بتانے کے لئے اللہ نے مجھے تمہارے راستے پہ تینات کیا ہے کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہو اسی طرح رب زلجلال تم سے بھی محبت کرتا ہے اب سوچئے کہ بندہ اگر اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کی رضا کے لئے کر کے اللہ کا محبوب بن جائے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی قسمت کا کیا کہنا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے تو معلوم ہے کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے سب سے مقرب فرشتے سب سے پاورفل فرشتے جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل افضل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے جو وہی بھی لایا کرتے تھے نبیوں کے پاس حضرت جبریل ان کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جبریل تمام آسمانوں میں گھوم کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو رب زلجلال فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ محبت زمین آسمان سے چلتی ہے اور زمین پر آتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب کسی بندے کو اللہ تو سب سے پہلے جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبریل فلا بندے کو میں ناپسند کرتا ہوں اس لیے تم بھی اس کو ناپسند کرو جبریل اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر جبریل آسمان میں گھوم کر کے تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے آسمان والو فلا بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو تو آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر یہ نفرت آسمان سے اتر کے زمین پر آتی ہے اور اہلِ زمین بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے کراہیت اور ناپسندید کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں میرے دوستو ایک چیز جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اور بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے دوستی کرنا ملنا ملانا ان کی زیارت ان سے ملاقات ان کی مجالسات ان کی ہم نشینی ان کی صحبت اسے ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں لیکن اس کے فوائد اور اس کے فضائل کتنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک فضیلت یا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں تو جو لوگ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں دنیا میں آخرت میں اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں قیامت کے دن اب آدمی فیصلہ کر لے کہ اسے محبت کس سے کرنی ہے کس کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے کیا متخیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ مومنین کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے یا فاسقین کے ساتھ فاجرین کے ساتھ بیدینوں کے ساتھ شیطان کے بھائیوں کے ساتھ وہ اٹھائے جانا پسند کرتا ہے یہ آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہے اسی دنیا میں حدیث سن لیجے حدیث ترمزی ابودعود وغیرہ اور دیگر حدیث کے کتابوں میں آپ کو ملے گی اور اس حدیث کم از کم اس کا درجہ حسن سے کم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرعلا دین خلیلہی فلینذر احدکم من یخالل آدمی اپنے بھائی کے ہی دھرم پہ دین پہ ہوتا ہے تو آدمی دیکھ دیکھ لے کی وہ کس سے دوستی گانٹ رہا ہے کس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے کس کے سامنے وہ آدمی دیکھ لے پرخ لے اور فیصلہ کر لے آدمی اپنے بھائی اپنے دوست اپنے ساتھی ہی کے مذہب اور دھرم پہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرعو معمن احبا کئی پس منظر میں یہ حدیث آئی ہے میں صرف دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے میں پوری حدیث آپ کو سنتا ہوں حضرت ثابت البنانی نے حضرت انس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا متساعت یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کی قیامت کب خائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وما ذا اعدت لہا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی کون سی تیاری تمہارے پاس ہے قیامت کے لیے قیامت کا جھکا کوئی معمولی چیز ہے اتنا آسان چیز ہے حلوہ ہے کیوں پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں اس آدمی کا جواب سنیے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میری بہت تیاری تو نہیں ہے بہت روزیں نہیں ہیں بہت نمازیں نہیں ہیں لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں سچی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا تو سلو المرع ما آمن احبا آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ما فرحنا بشیء بعد الاسلام بخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرع ما آمن احبا اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہوئی المرع ما آمن احبا آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اور میں اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے سچی محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں خیامت کے دن انی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اگرچہ میرے آمال ان کے جیسے نہیں ہیں اس لیے کہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں اور اسی طریقے سے اسی معنی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کی برابری عمل میں نہیں کر پاتا ہے عمال میں عمال سالحہ میں ان کے برابر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احبا آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے اُحِقُّ السَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي سَلَاحًا میں بزرگوں سے صالحین سے نیک وکاروں سے اس لیے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان کی طرح ہوں نہیں لیکن ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں شاید اللہ مجھے بھی ان کے تفیل میں ان سے محبت کے نتیجے میں مجھے بھی اللہ بزرگی کی توفیق انعائد فرما دے تو دوستو اللہ کے جو نیک بندے ہیں صالحین ہیں متقین ہیں ان سے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر محبت کریں گے کوئی دنیاوی حاجت نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے اور اسے ہم حقیق جان کر کے اسے ہم ٹالے نہیں